کیا محمود غازنبی پاکستانی تھا؟ نہیں کیا شاب الدین غوری پاکستانی تھا؟ نہیں ہل جی، تغلق، لودی، بابر نہیں تھا نا؟ ہم نے اپنے ہیرو کو بگت سنگھ کو کل کی ہم نے ان زنجیروں کو جو ہے نا وہ ہم نے توڑا اور ہم نے کہا کہ بس آج کے بعد ہمارا 47 سے پہلے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک نئی قوم اٹھ گئی ہے کہاں سے اور اس کی کوئی روٹ نہیں ہے اس کی کوئی ہسٹری آپ نے ری لوکیٹ نہیں کرنی ہندوستان کے اندر یا کسی اور جگہ پہ میں تو بگت سنگھ کو اپنا ہیرو مانتا ہوں بطور پنجابی اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا اور دنگا جی چوٹ پہ مانتے ہیں میں بلکہ آپ کے پروسیوں کی بات کروں گا جو آپ کے ساتھ کٹھے رہے تھیں جو مہا بھارت کا حصہ تھے آپ بھی مہا بھارت کا حصہ تھے جیہیں دوستو دوستو آپ سبھی کا ایک اور نوی ویڈو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1947 کے بعد جب پاکستان بھارت سے الگ ہوا تو انہوں نے اپنی پوری ہسٹری کو ہی بدل دیا انہوں نے اپنی جو ہے ہیروز کو مغل کو بنا لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو ہے انہیں راجاؤں سے کوئی سمجھ نہیں ہے ہماری پورواج مغل ہیں لیکن دوستو آپ کافی زیادہ پاکستانی کو سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی گلتی کر دی اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پورواج جو ہے مندیت ہے لیکن ہم نے اپنی سبیتوں کو پوری طریقے سے مٹا دیا دوستو آپ کافی زیادہ لوگ اس پر ایکٹیو ہو گئے ہیں پاکستان کے اور وہ اپنے پورواج جو کو یاد کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے وہ آئیڈل ہیں اور انہی کی آئیڈلوں کو ہم نے بھولا دیا اسی بجے سے پاکستان کی آج یہ حالت ہے اور دوستو انہوں نے اپنے مغل کرمانی کارگنیوں کو جو ہے وہ اپنا پورواج مانا تب ہی ان کی حالت آج ایسی ہو گئی ہے تو دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو بھی اسی ٹوپک پر ہونے والی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو دوستو بینہ کسی دیر کے ویڈیو کو کتے ہیں میں تو بھگت سنگھ کو اپنا ہیرو مانتا ہوں بطور پنجابی اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور دنگے کی چوٹ پر مانتے ہیں 23 مارچ کو شادمان میں ہر سال گزشتہ 35 سال سے 40 سال سے اس کا دے ہم سیلیبلیٹ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ پنجاب کے پاس ہے کیا رائے احمد ہاں کھرل کس نے قتل کیا تھا کرنل ہملٹن نے کس نے کروایا تھا شاہ ممود قراشی کے پردادہ نے اس کا نام بھی شاہ ممود تھا جو ہمارے فورم ملسٹر ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا آخری گورنر جنرل اور پہلا صدر سکندر مرزا میر جعفر کا پرپوتا تھا تو بھئی آپ نے پاکستان دیا کن کو ہے تائدار برطانیہ کے پرانے وفاداروں کو تو آپ ان سے یہ توقع کریں میرا سوال یہ تھا کہ دیویلمنٹ کی بات ہو رہی تھی آپ نے بولا کہ یہاں پہ اکسٹریمیزم آ گیا میں نے سوال یہ کیا اکسٹریمیزم وہاں بھی آیا نہیں نہیں وہاں نہیں آیا نہیں پورے سب کانٹیننٹ پہ نہیں آیا پورا سب کانٹیننٹ تو فانستان باہر میں نہیں کیا نا اچھا 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 افانستان وار میں تو ہم گئے نا ہم نے اپنے جو نورڈن ایریا تھے یہاں پہ بقاعدہ پوری دنیا سے دہشتگردے گٹھے گئے پانچ جولائے انیس سو ستتر سے لے کر پانچ جولائے انیس سو ستتر سے لے کر ستائیس دسمبر انیس سو اناسی تک ستائیس دسمبر انیس سو اناسی کو رشکن آرمی آئی ہے افانستان میں پانچ جولائے سے ستتر سے لے کر ستائیس سمبر انیس سو اناسی تک پوری دنیا کے دہشت کرتے اور جنگ جو ہم نے اکٹھے کی ہے وہ فانستان نے نام کیا دیا مجاہدین مجاہدین کا نام دیا اور جب جنگ ختم ایٹی سیون میں جب اس نے ریگن نے اور گوربا چوف نے ہاتھ ملا کے کولڈ وار کے ہاتھ میں اعلان کیا تو وہ چلے گئے اچھا تو جو مجاہدین جو مجاہدین ہم نے تب بنائے ہمارے بقول مجاہدین آج وہ جنگ ہتم ہوئی ہے ہم نے نہیں بنائے پہلے یہ کلیئر کرنے نہیں کس نے بنائے میں بتاتا ہوں وہ عالمی سرمایہ داری نے بنائے تو ٹرینڈ کس نے کیے نہیں نہیں ہم نے کیے ہم نے اس کے علاوہ ہم یہ بھی سنتے ہیں تاک قیامت رہنے کے لیے بنائے بھائی فیفٹی ون پسنٹ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے اٹھ جاؤس ہو گئے ابھی تک آپ کو وہی چیزیں سیلیبل ہیں جو دوبارہ سے پاپولیسٹ آ کے بیچتا ہے تو پھر ایٹیز میں ریاست نے سوچا کہ اب ہمیں نئی مت بنانی چاہیے کیونکہ وہ والی مت تو خراب ہو گئی جو مت ہم نے پہلے بنائی وہ تو نہیں چلی آدھا ملک تو ختم ہو گیا اس سے تو پھر انہوں نے یہ مت بنائی کہ ساری ایتنی سیٹیز کو انڈرمائن کرو اور پاکستانیت کی ایک نئی فیت بیس ڈیفینیشن لے کر آو جس کا اسلام آباد سے جو نظریہ آئے اور جو آپ سب کو بتائے کہ کس نے کس قسم کا اسلام پریکٹس کرنا ہے کتنا فیت کو کس لحاظ سے انٹرپیٹ کرنا انٹرپیٹیشن کیا ہوگی وہ سارا انہوں نے بتانا ہے ایون اگر آپ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں آپ مدینہ کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں اس کے اندر جیوز کو بھی پارٹ آف امہ لکھا ہوئے ایون جیوز ور دہ پارٹ آف دہ مدینائیٹ سٹیٹ ہماری ریاست نے کیا کیا مائنورٹیز کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا کہ ہم بتائیں کہ مسلمان کون ہے کون نہیں اس سے بھی ایک قدم اوپر چلے گئے اور کہتے ہیں مسلمان ہیں اپنے آپ کو اس کے باوجیو تو it was not Islam تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کیا کسے پاکستان ہی کہہ رہے تھے کہ ان کے پوروچ بھگت سنگھ ہیں اور اسے کے ساتھ جو ابو انے راجہ ہیں ناکی مغل دوستو بھائی پہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے اپنے ہسٹری کو پوری طرح سے ڈیمولش کر دیا ہے 1947 کے بعد اور جس کا کھامیاجہ آج ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے بھائی پہ آج جو ہم نے سوچا تھا پاکستانیوں کہنا ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں لیکن آج پاکستان کے ٹکڑے ہوتے ہوتے جو 50% بھی پاکستان نہیں بچا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرابی کر دینا اور دوستو آپ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک thank you and bye bye